السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرخصی والی لمبی زندگی دے آمین سم آمین اب میں یہاں چنے رکھوں گی بوائل ہونے کے لیے پلاو کے لیے شام کے لیے اور میں اس میں تھوڑا سا بیٹھا سوڈا ڈالوں گی تاکہ چنے اچھی طرح گل جائیں یہاں میں نے چاول بکھو کے رکھ دیئے اور اب میں بناوں گی تقریباً ان کو ہو گیا آدھا گھنٹا ہو گیا آدھے گھنٹے سے زیادہ ہی ہو گیا اب میں چاول بناوں گی اب میں نے آگ جلا دیا اور آئل بھی ڈال دیا اس کے اندر اب اس کو براؤن کریں گے اور یہاں میں نے چنے بوائل کر لیے ہوئے ہیں بہت اچھے بوائل ہو چکے ہوئے ہیں چنے یہ دیکھیں بلکل گل چکے ہیں چنے اب اس کو براؤن کریں گے پھر چنوں کو تھوڑی دیر مسالے کے اندر بھونیں گے پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے اس میں چمو چھلاتے جائیں گے تاکہ ایک جیسا سارا براؤن ہو کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم نہ ہو جائے پیاز ہمارا براؤن ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے چنے سالہ ہو گیا ہمارا اچھے طرح ریڈی بھون چکے ہیں چنے اب اس میں پانی ڈال دیتے ہیں پانی ہمارا پکنے لگ گیا اب اس میں ڈالیں گے چاول چاول میں دھوکے لے آئی ہوں اور چاول ڈالنے سے پہلے میں تھوڑا سرکا ڈالوں گی اس میں اے والا یہ دیکھیں اس طرح کے ہو گئے ہمارے چاول ابھی تھوڑی دے بار اس کو دم پہ رکھیں ہمارے چاول لگ گئے دم پہ 10 سے 15 منٹ حضر چکے ہیں اس کو اب دیکھتے ہیں پلاو ہمارا ترڑی ہو گیا ہوا ہے بہت اچھی خشبوہ دیکھیں پلاو ہو گیا تیار مزے کا اب نماز کا ٹائم ہو چکا ہے نماز کے بعد اس کو کھائیں گے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے گھر میں کوئی چیز بنائی ہو اور اپنے فش کو ساتھ نہ کھلائی ہو اب چاول اس کو بھی ڈالیں گے ساتھ بڑے شوق سے یہ کھاتی ہے کوئی بھی چیز ڈال دو ہر چیز کھا جاتی ہے